اولادوں کی تباہی کی ذمہ داری اولادوں کی بربادی کی ذمہ داری بہت حد تک اس بات پر بھی آئیت ہوتی ہے کہ ہماری اولادیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتی ہیں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں ان کے دوست کون ہیں ان کے حباب کون ہیں ہماری بیٹیاں کن کو اپنی سہلی بنا چکی ہیں حضرات اگرامی قدر راب نے اس سمر کا اعلان فرما دیا اللہ خلہ او یوم ایزم بادہم لبادن ادوون اللہ المتقین قیامت کے دن جو جگری دوست ہیں ایک دوسرے کے جاننی دشمن بن جائیں گے اس دن کوئی دوستی اگر چلے گی تکوار للہ حیت کی بنیاد پر چلے گی اور مالک ایک کائنات نے غلط دوستوں کے بارے میں اس سمر کا اعلان فرما دیا یوم ایزز ظالم علا جدیہی جب قیامت کے دن آئے گا ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا یکولو یا لیتن تہستو مار رسولی سبیلا اور یہ بات کہے گا اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو احتیار کیا ہوتا یا ویلتا لیتنی لمت تخص فلان خلیلا اور اے کاش میں نے فلان کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا حضرات اگرامی قدر ہم نے کئی دہریوں کے ساتھ بڑے بڑے مسلمانوں کو دہری ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے فاسقوں فاجروں کے ساتھ بڑے بڑے متقی لوگوں کو فسکو فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے بڑے بڑے حرام کھانے والوں کے ساتھ حلال کی محنت کرنے والوں کو حرام میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے بڑے بڑے باہیا لوگوں کو غلط لوگوں کی صحبت قدر بیگ کے بے حیاء اور بد کردار ہوتے ہوئے دیکھا حضرات اگرامی قدر مومن و مسلمان کی کمپنی مومن و مسلمان کی صحبت اگر ہونی چاہیے للاحیت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے اہلِ تقویٰ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے اہلِ علم کے ساتھ اس کا پیار اس کی محبت ہونی چاہیے اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات کر اعلان فرما دیا اپنے نبی علیہ السلام کو جو پوری کائنات کے محدومِ آزم ہیں جو پوری کائنات کے مطاعِ آزم ہیں جو پوری کائنات کے مرشدِ آزم ہیں اللہ نے ان کو بھی اس نصیت کو بذریہ وحی ان کے پر بھی منتقل فرما دیا پیارے حبیب آپ نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے اپنے گرد و نواب ان لوگوں کو جمع فرما لیجئے جو صبح و شام مالی کے کائنات کا ذکر کرنے والے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی یار ہیں سارے ہی صاحب کمال ہیں حضرت رسول اللہ کے جتنے بھی تلامدہ ہیں ساروں کے اندر اللہ نے اصاب کو وضیعت فرما دیا لیکن ہر کسی کے اندر آپ ایک ہی بات کو دیکھیں گے چاہے ابو بکر کی شکل میں صدیق اکبر ہو چاہے حضرت عمر کی شکل میں فاروق آدم ہو حضرت عثمان کی شکل میں جن و رین ہوں یا حضرت علی کی شکل میں حضرت حیدر کرار ہوں ہر ایک کو آپ للاحیت میں ڈوبا ہوا پائیں گے ہر ایک کو ہوف خدا سے کپ کپاتے ہوئے دیکھیں گے ہر ایک کو آہرت تطلبگار پائیں گے ہر ایک کو شبہات سے بچتا ہوا دیکھیں گے حضرت عرامی کے دیت تقویٰ جو ہے انسان میں اس حسیس کو وضیعت تر دیتا ہے کہ اس کو حد یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے میں جیسے ڈریکشن میں جا رہا ہوں یہ ڈریکشن غلط ہے جس کا پیار اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ اس کے دل و دماغ میں ایک بصیرت کو پیدا فرما دیتا ہے اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی میرے رب نے اسمر کا اعلان فرما دیا اگر تم متقی بن جاؤگے اللہ تمہارے لئے خود فرق کو پیدا فرما دے گا اللہ کم الحاکمین ہمارے پورے معاشرے کو کفر کے اہل مغرب کے اور لا دینیت کی یلگار سے بچنے کی توفیق دے اور ہم اس کلچر پر عمل پیرا ہوں جو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کا مطابقت رکھتا ہے وآخر دعوانا دلحمدللہ